قصر نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ represent the following on a number line inequality ہمارے پاس کیا ہوتی ہے less than greater than کو ہم بولتے ہیں inequality اور less than equal to اور greater than equal to یہ جو سائن ہوتا ہے یہ جو لائنوں تھے equal to بولتے ہیں یہ والا سائن less than کا ہوتا ہے اور اوپن جو ہوتا ہے یہ والی سائٹ یہ greater than بولتے ہیں یہ ہمارے پاس لیکھا ہے x less than zero less کا سائن ہوگا تو اس کا مطلب اپنے backward کی طرف arrow کو لے کے جانا ہے یاد رکھنے کے لئے میں آپ کو ایک hint دے رہی ہوں اور اگر greater کا سائن ہوگا تو آپ نے forward جو ہے وہ arrow لگانا ہے تو ہمارے پاس لیکھا ہے x less than zero تو سب سے پہلے جو number ہے اس پہ آپ نے یہاں پہ ایک circle بنا دینا ہے جہاں پہ number zero پہ آپ نے ایک circle بنانا ہے less than zero کا مطلب zero سے چھوٹے zero سے چھوٹے تو negative ہوں گے positive والے بڑے ہوتے ہیں تو آپ نے zero پہ circle لگایا اور اس سے آپ نے arrow لگانا ہے back پیچھے کی طرف اور اس پہ لگ دینا ہے x less than zero اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے minus three اور three x less than three ہو three سے چھوٹے three سے چھوٹے کون سے ہوں گے two one zero اور x greater than minus three minus three سے بڑے تو minus three سے بڑے negative values میں minus three minus two سے چھوٹا ہوگا minus two minus three سے بڑا ہوگا تو لکھا ہے x بڑا ہو minus three سے minus three سے بڑا minus two ہے تو minus three سے بڑے یہ والے آ جائیں گے آسان الفاظ میں آپ نے پاس لکھا ہے minus three سے three تو اس کا مطلب minus three اور three کے درمیان والے تو ہم circle لگائیں گے ایک minus three پہ اور ایک three پہ لگائیں گے اور اس کے جو mid والے ہیں سارے numbers وہ اس کے بیچ میں آئیں گے next ہے ہمارے پاس x greater than equal to minus eight سب سے پہلے ہے تو ہم minus eight پہ circle لگا دیں گے ٹھیک ہے اب minus eight سے کیا ہے greater greater کا مطلب بڑے ہیں تو ہم نے forward کی طرف جانا ہے آگے کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے x greater than minus eight minus eight سے بڑے minus eight سے بڑے یہ والی سائیڈ والے آتے ہیں ٹھیک ہے اب equal یہ جو equal کا sign ہے اس کا ہم کیا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ minus eight بھی اس میں شامل ہے تو ہم اس circle کو fill کر دیں گے اس circle کو fill کرنے کا مطلب ہے کہ minus eight بھی اس میں شامل ہے اور اس کے greater والے بھی شامل ہیں یہاں پہ equal to کا sign نہیں تھا اس کا مطلب تھا minus three اور three کے علاوہ تو ہم نے circle کو fill نہیں کیا تھا next ہے x سے greater x greater ہے 0 سے مطلب 0 سے بڑے تو ہم circle لگائیں گے 0 پہ اور آگے کی طرف لے جائیں گے arrow 0 سے بڑے یہ والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ لگ دیں گے x less than minus three minus three سے چھوٹے minus three پہ ہم سب سے پہلے circle لگائیں گے اس کے بعد چھوٹے minus three سے یہ والے ہیں negative values میں minus three opposite ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے minus four minus three سے چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے next آخری جو سوال ہے وہ ہے minus four سے four اب دیکھیں یہاں پہ equality کا sign ہے اس کا مطلب جو ہم four پہ circle لگائیں گے اس کو fill کرنا مطلب four بھی شامل ہے ادھر اور minus four پہ ہم پہ کے ساتھ جو sign ہے اس پہ equality کا sign نہیں ہے اس کا مطلب minus four میں نہیں شامل minus four کے علاوہ تو minus four اور four کے mid والے آئیں گے numbers اور جس میں four تو شامل ہوگا لیکن minus four شامل نہیں ہوگا اگر ہم یہاں سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہے x چھوٹا ہے اور equal بھی ہے four کے مطلب four سے چھوٹے نمبر بھی اور four بھی بیٹ میں شامل ہو اس کو پڑھیں گے تو x greater than minus four اور x بڑا ہے minus four سے لیکن minus four اس میں شامل نہیں ہوگا